بسم اللہ الرحمنیم این ویلکم ٹو ٹیکنیکل نصیب الارگ یوٹیوب چینل بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے آپ سیلیا مائننگ میں اپنی کیاوائی سی فیس ٹو کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کون سا ویڈرال ایڈریس یہاں پر آپ کو لگانے جس پر آپ کو یہاں سے پھر ویڈرال ملے گا کہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو یہاں پر اپلیکیشن کے اندر کافی ساری چینجز آئی ہے اس پر بھی ہم توڑی سی بات کریں گے کہ کون سی چیز اب آپ کو کہاں پر ملنے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر کیوائی سی کریں گے بٹ کیوائی سی سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنی اپلیکیشن اپڈیٹ کرنی پڑے گی تو سیمپل آپ پلیسٹو روپا سیلیا کو سرچ کر سکتے ہیں سیلیا سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ آئے گا آپ نے جسٹس کو اپڈیٹ کرنا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپن کے بٹن پر کلک کرنا ہے اوپن کے بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر فر ایفرس ٹرائم جب آپ نئے اپگریڈ کریں گے اور اس کے بعد اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا ایکاؤنٹ دوبارہ لاغن کرنا پڑے گا تو ایکاؤنٹ لاؤگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیسس نظر آئے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے کہ کون سا یہاں پر آپ کو جے ویڈرال ایڈریس دینے کس طریقے سے آپ نے آپ پر کیوائیسی ٹو کمپلیٹ کرنا ہے وہ پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بٹ کیوائیسی ٹو کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کی کیوائیسی ون کمپلیٹ ہونی چاہیے اب کیوائیسی ون کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کیوائیسی ون کا جو پہلا سٹرپ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے توڑا سا آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے توڑا سا نیچے جب آپ سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ کیوائیسی کا آپشن آپ کو دکھ رہے تو جیسٹ آپ نے اس کیوائیسی کے آپشن پر کلک کرنا ہے کیوائیسی کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے گٹ سٹارٹ پر کلک کرنا ہے گٹ سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میرا کیوائیسی فیز ون آلریڈی ویریفائیڈ ہے لیکن یہاں پر دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب آپ کیوائیسی ون کمپلیٹ کریں گے کیوائیسی ون کمپلیٹ کرنے کے بعد کیوائیسی ون کمپلیٹ کرنے کے لیے پندرہ ڈیس تک آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا جب پندرہ ڈیس تک آپ ایکٹیو رہیں گے تو اس کے بعد آپ کیوائیسی ون کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کیوائیسی ٹو کے لیے بھی آپ کو پندرہ ڈیس کم از کم ایکٹیو رہنا پڑے گا یعنی پندرہ سٹائکس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ کیا وائی سی ٹو کے لیے بھی الیجیبل ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرنے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کیا وائی سی فیز ون کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا وائی سی فیز ٹو کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پندرہ سٹائکس ہے تو آپ ان دونوں کو جو ایک ساتھ یہاں پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ اس کیا وائی سی کے آپشن پر کلک کریں گے کیا وائی سی کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لیٹس گیٹ سٹارٹ پر کلک کریں گے لیٹس گیٹ سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طریقے کا انٹر فیز نظر آگا اگر آپ نے اپنی کیا وائی سی کمپلیٹ نہیں کی ہوگی یعنی پہلا سٹیپ آپ نے کمپلیٹ نہیں کی ہوگا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیسس اندر آئے گا تو جسٹ یہاں پر آپ کو نیچے ایک پرپل کرر کا ایک لائن دکھ رہا ہے یہ کمپلیٹ پورا نہیں دکھ رہا تو یہاں پر آپ کو یہ لائن دکھ رہا ہے جسٹ آپ نے اس لائن پر کلک کرنا ہے اس لائن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جو نیکسٹ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ نے ہاں پر اپنا فرسٹ نیم ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا لائن نیم ڈال دینا ہے میڈل نیم کو آپ نے ہاں پر سکپ کرنا ہے اگر آپ کے نیم یعنی آپ کے نام کے تین حروف ہے تو تین میں آپ پر یہاں پر میڈل نیم ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کے دو حروف ہوتے تو یہاں پر آپ نے فرسٹ اور لائن نیم ڈالنا ہے اگر ایک ورڈ کا نیم ہے آپ کا جیسے کہ آپ کا نام فرس کرو ادنان ہے تو سیمپل آپ نے اوپر بھی وہی ڈالنا ہے نیچے بھی وہی ڈالنا ہے فرس نیم اور لاس نیم میں آپ نے پھر سیم نیم ڈالنا ہے اگر آپ کا ایک نام ہے تو جب آپ اس پر یہاں پر اپنا نام فل کریں گے نام فل کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنی کنٹری سیلیک کرنی ہے جیسے کہ پاکستان اگر آپ کا یا انڈیا جو بھی کنٹری ہے آپ نے اس کو یہاں پر سیلیک کرنا ہے کنٹری سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فون نمبر ڈال دینا ہے فون نمبر ڈالنے کے بعد پھر سے آپ نے نیکسٹ کے بڈن پر کلک کرنا ہے نیکسٹ کے بڈن پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اپنا ڈیٹ آف برد چیز کرنا ہے وہ ڈیٹ آف برد آپ نے چیز کرنا ہے جو آپ کے شناختی کارٹ پر ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی حکومت کی طرف سے دیا ہوا کارٹ ہے اس پر ہے تو آپ اس کو جو ہے یہاں پر سمبل جو اپنے ڈیڈا برد کو سلک کیجئے سلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے جینڈر کو چوز کرنا ہے جینڈر کو چوز کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا جو کی وائیسی فیز ون ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب کی وائیسی فیز ون زیادہ ٹائم نہیں لیتا بلکل انسٹنٹ ہوتا ہے جیسے آپ سبمیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کیوائیسی ون ویریفائیڈ کا آپشن دیکھے گا تو جسٹ آپ نے اب یہاں سے کیوائیسی فیس ٹو پہ کلک کرنا ہے یعنی کیوائیسی ٹو پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیوائیسی ٹو پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے یہی ریکوائیسمنٹ سے یہ کمپلیٹ ہونے چاہیے یہاں پر پہلی جو ریکوائیرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو کیوائیسی ون لازمی کمپلیٹ کرنے پہلے اس کے بعد جو آپ کی یہاں پر مائننگ ایکٹیو ہونی چاہیے یعنی اب آپ جب کیوائیسی کر رہے ہیں تو اس طرح آپ کی مائننگ ایکٹیو ہونی چاہیے تیسری جو یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ڈیس جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ پندرہ ڈیس کم از کم یہاں پر آپ نے مائننگ کی ہوگی تو اس کے بعد آپ کیوائیسی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر اس ایکاؤنٹ میں ٹیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ پھر سے یہ بلو یعنی پرپل کلر کا ایک لائن دکھ رہا ہے جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر بی ای پی ٹوینٹی یعنی بی ٹوینٹی کا ویلٹ ایڈرس دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے شناخت کارٹ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے تو یہ ایڈرس آپ کو کہاں سے ملے گا سیمپل آپ میں سے کافی ساری لوگیس ہیں جو کہ میٹا ماسک یوز کر رہے ہیں تو آپ میٹا ماسک سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرسٹ والٹ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک بات کا اپنے دحان رکھنا ہے کسی بھی ویٹری والٹ سے آپ نے ڈالنے ایک سچینج سے آپ نے بلکل میری ڈالنے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور والٹ کو یوز کریں ٹرسٹ والٹ میں تو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بی ای پی ٹوئنٹی کا ویلٹ ایڈریس یہاں پہ ڈالنے بی ٹوئنٹی کا تو یہاں پر میں میٹا ماسک کو یوز کرنے والا ہوں تو سیمپل یہاں سے جو میں میٹا ماسک کو اوپن کر لیتا ہوں تو میٹا ماسک کو اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا میٹا ماسک کا انٹر فیس آئے گا تو یہاں سے آپ نے سیمپل ایتیریم مین نیٹورک کا جو یہاں پر آپ کو اوپر نظر آرہے جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایڈ نیٹورک کا اوپشن دیکھ رہے اگر آپ کے میٹا ماسک میں یہ نہیں آرہا تو آپ اپنے میٹا ماسک کو اپ ڈیٹ کیجئے اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے دیکھے گی جیسے آپ کو میرے موبائل میں اس ٹائم دیکھ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے جو سیمپل ایڈ نیٹورک پہ کلک کرنا ہے جسٹ میں اس ایڈ نیٹورک پہ کلک کر دیتا ہوں ایڈ نیٹورک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بی این بی چین کا اوپشن دیکھ رہے تو جسٹ یہاں پر اس کے سامنے یہ ایڈ کا بٹن ہے تو آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں سے میں اس کو ایڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کنفرم پہ کلک کر دیتا ہوں کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں سوچ نیٹورک پہ کلک کر دیتا ہوں switch network پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس BNB جو ہے یعنی BNB کا چینج جو ہے یہ MetaMask میں آ چکا ہے تو Simply یہاں سے اب آپ نے اس address کو کانی ہے جو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہے تو Simply اس کو میں نے یہاں سے ange civilization کر دیا ہے کانی کے بعد اب آپ نے اس کو الہر کر یہاں پر پیسٹ کرنا ہے جو یہاں پر آپ سے BEP20 کا valid address مانگ رہے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد پر آپ نے اپنے شرخ حدکات کو جو فوٹو اس کو اپلوٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سبمٹ کا بٹن دکھے گا سیمپل آپ اس سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک اؤٹ کرا سکتے ہیں کہ KYC2 ویریفائیڈ تو KYC2 آپ کا یہاں پر ویریفائیڈ ہو جائے گا KYC1 اور KYC2 کا پروسس میں نے سٹرپ بٰی سٹرپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اب سیلیا مائننگ کے اپلیکیشن میں کافی ساری چیزیں چینج ہوئے تو اب آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ نے مائننگ کرنا ہے تو یہاں پر آپ توڑا سا نیچے سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو مائننگ کا سیکشن ادھر دیکھ رہا ہے سیمپل آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا جو ٹائمر ہے وہ نظر آئے گا آپ کو اور جتنے یہاں پر آپ کے ایکوائنز ہوں گے جتنے آپ کے ڈیلی سٹرائکس ہوں گے وہ یہاں پر آپ کے نظر آئیں گے تو سیمپل آپ نے اس کو بیک کر لینے یہاں کا مائننگ سیکشن ہو گیا جو یہاں سے ٹرانسفر ہو کر یہاں تک آ گیا ہے دوسرے نمبر پر کیوائیسی جو کہ میں نے آپ کو آدھریڈی سمجھا ہے تیسرے نمبر پر یہاں پر ائرڈراب جیسے کہ ہمارے پاس ائرڈراب ون اور ٹو ہو چکے ہیں تیسرا جو ائرڈراب وہ یہاں پر باگیا تو جیسے اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ائرڈراب تری میں فٹ پارٹسپیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے ریفرل آپ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو گیمز کا اپشن دیکھ رہا ہے سمپل آپ اس گیمز کی اپشن پر کلے کریں گے یہاں سے آپ کسی بھی گیم کو پلے کریں گے جتنا ٹائم یہاں پر آپ اس کو پلے رکھیں گے اس حساب سے یہاں پر آپ کا جو ٹائم ہے وہ یہاں پر کاؤنٹ ہوگا اور کاؤنٹ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ پوائنٹس دیے جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے ان پوائنٹس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو فیل حال فیل حال کے لیے یہی اپ ڈیٹ ٹی کی کیوائیسی ون اور ٹو کو آپ نے کمپلیٹ کر کے رکھ لینا ہے اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے گیمز پلے کرنے اور مائننگ کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے جیسے ہی لسٹنگ اور مزید چیزیں ہمارے سامنے آئے گی وہ اسی چینل پر آپ کو ملے گی تو فیل حال کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ